تنگ نظری اور گھٹم کا شکار کم سے کم اہلیبیت کا چھانے والا نہیں ہو سکتا چھوٹے دیماغ کا اہلیبیت کچھانے والا نہیں ہوتا تنگ نظر علی کا ماننے والا نہیں ہوتا اور گرمیلیشن کے حوالے سے ڈاکٹر عدیبور حسن رسولی صاحب نے آزا کی پیمند کاری سیمینار رکھایا کراچی یونیورسٹی میں دیو بندی آدم پیر مفتی صاحب سے مریض بھی مفتی صاحب لیچے مجھے بھی بلائے گیا تھا میں نے بھی اپنا مفارے لکھا اس کے بعد میں نے وسیعت بھی اپنی کی کہ ہم اپنے آزا اپنے دل 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 پیپڑے یہ ساری چلیں چند شرائط کے ساتھ ہم مریضوں کو دے سکتے ہیں اگر ہماری ایکسریڈنٹل موت ہو جائے ہمارا دماغ اگر من جائے ہاتھ سے کسی شورت میں ہم قومے میں چلے جائے اور دماغ پر جائے قومے میں بھی دماغ پر جائے یعنی اپنے دیں گا نہیں دوبارہ دس ہندے بعد بیس ہندے بعد دل بھی بد ہونا ہی ہے ایسی نحفیت میں ہم اپنے آزا کی وسیعت کر سکتے ہیں کہ میرے پیپڑے ہیں ہم مریضوں کو لگ گیا ہے میرے بھوٹے ہیں میرا دل میری آنکھ ہیں میرے چکر میرا پتہ میرے ساری چیزیں اندر کی ساری چیزیں بطن کے داہر کو نہیں دے سکتے اس لیے کہ اس کی بے حرمتی شمار ہوگی اور بے حرمتی حرام ہے لیکن اندر کی ساری چیزیں ہم مریضوں کو دے سکتے ہیں میں نے یہ مقالہ بھی لکھا خریف بھی کی خود وسیعت بھی اپنی کر دی ہے تو یہ جگہ میں یہ بسطوب کرنا تھا تو مجلس کے بعد یہ صاحب کہہ لگے کہ مہرانا اگر میرے گھرے کسی ہندو کو لگے تو کیا ہوگا میرا دل اگر کسی یہودی کو لگیا تو کیا ہوگا میری آنکھیں اگر کسی سنی کو لگے تو کیا ہوگا تو میں نے پہلا دماغ کو یہ دیا کہ چھوٹے دماغ والے کو حق نہیں ہے کہ وہ علی کا نام لے ہمارے دماغ کو ذرا پڑھ کرو اگر تمہارے گردے کسی یہودی کو لگے تو کیا معلوم وہ کلمہ پڑھ لے تمہارے فیبرے اگر کسی رسال کے پر پر حیسائی کو لگے تو کیا معلوم ہو کہ نبی کا کلمہ پڑھ لے اور ہلکے سے کہوں کر کسی سنی کو تمہارے آنکھیں لگے تو کیا معلوم وہ علم کی دیارت کرنے آجائے تنگ نظری کی باتیں ہلکی باتیں وہ ہمارا نہیں ہے وہ ان کا ہے یہ کیسے ہم نے ہمیں نہیں پڑھنا جتنا وسیع نظر ہو کر سوچیں گے جتنا وسیع دماغ ہو کر سوچیں گے اتنا ہم اچھا کام کروائیں گے اللہ کو وسیع لوگ اچھے رکھتے ہیں اور میں تو مالا علی کا مانے والا ہوں اے دم بھرتا ہوں مالا کی قلائے دکھوں لہذا مجھے تو اور زیادہ بڑا عدی مانا چاہیے